السلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو کابینہ نے حلف اٹھا لی ہے آپ نے دیکھ لی ہے ہم آپ کو مزید اس کی جناب وہ آہ ویڈیو جو ملتی ہے لنک تو آپ کو انفرمیشن دیں گے فیلال آج ہم نے جو مستقبل میں الیکشن ہونے پاکستان میں اس حوالے سے ہم نے بات آپ سے کی ہے اور الیکشن دوہزار تئیس میں تو نہیں ہوں گے دوہزار چوبیس میں ہوں گے اور اس کی آپ کو ایک بڑے ایکسپرٹ اور سپیشلسٹ سے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں ان کا چھوٹا سا انٹرویو بھی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جناب کیا کہہ رہے ہیں اور کون ہے یہ سسپنس میں رکھتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ ان کی رائے بڑی سائب اور رائے ہوتی ہے سائب ہوتی ہے ان کی رائے جو ہے نا بڑی سائب ہوتی ہے اور وہ بالکل حالات کے مطابق ہوتی ہے تو ہماری یہ مختصر سی ملاقات ان سے ہوئی ہے تو ان نے ہمیں گفتگو کی ہے تو بہرحال باقی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کے مطور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیس سبتمبر کو آنا چاہ رہے ہیں اور بیس سبتمبر کو جو ہے وہ چیف جسٹس جو آٹا بندیال ہے وہ بھی چلے جائیں گے اور بیس سبتمبر سے پہلے آریف علوی صاحب وہ بھی چلے جائیں گے اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہ ایک افواہ پھیلا رہے ہیں کہ جناب آریف علوی صاحب نے ایک سال اور صدر رہنے ہیں وہ اس لیے کہ نئے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ جب تک یہ صدر رہیں گے یہ بات نہیں ہوتی ان کا جو صدارت کا ٹائم ہے نا سولہ ستمبر وہ جب سولہ ستمبر آئے گا یہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر اب جب نیا الیکشن ہوگا نئی اسمبلیاں بنیں گی وہ تو ظاہر ہے بیس سو چوبیس میں یہ بنیں گی زیادہ امکان تو یہی ہے لیکن اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ نوے دن میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے عطاب بندیال نے کہا ہے کہ جاتے جاتے میں کوئی چھکا مار کے جاؤں ٹھیک تو وہ اگر یہ چھکا مارتے ہیں اس ہفتے میں اور جو مردم شماری والا کیس ہے اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آہین اور قانون کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہو تو یہ نوے دن میں الیکشن ہونے کی پاسیبلیٹی ہے یا آپ کو میں سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ پچاس فیصد امکان ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہو جائیں گے پچاس فیصد امکان ہے پچاس فیصد ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب کی تیاریاں شروع ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے ہم بھی ان سے ملاقات وغیرہ کریں گے تو ان حوالے سے آپ سے یہ میں نے بات کی ہے عارف علوی کی جو میں عارف علوی کی جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ وہ یہ جو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے اس لیے یہ یہ تو سولہ کو چلے جائیں گے پھر جو چیئرمنٹ سینٹ ہے صادق سنجرانی وہ قیم مقام جو ہے وہ صدر بنیں گے اور پھر ان کے ان کے نئی اسمبلیاں آنے تک قیم مقام صدر صادق سنجرانی صاحبی بنیں گے اس لیے ان کی افواوں میں نہ آئیں یہ یوتیوں کی افواوں میں نہ آئیں ان کو بڑی سبق عموز چیزیں وہ مل رہی ہیں لو جی قانونیٹی کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے محبوب دوست اور جن کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی ہے آج میری ویسے تو یہ دوسری ملاقات ہے پہلی تو موٹر وے پہ اتفاقن ہوئی تھی تو آج ہمارے ساتھ ہے سر کیسے بڑی خوشی ہو رہی ہے سر ایک تو ہم علاقہ فیل ہوئی میرا تعلق میہ والی سے آپ کا جہراباد سے ہے کل کوئی بتا رہا تھا جی جہراباد کے جہر آپ کے حوالے سے نا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا اور سر یہ موجودہ سیاسی حالات میں یہ ایک پیٹیشن بھی سپریم کورٹ باہر حسوس سے نظہر کی ہے کیا نوے دنوں میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں جی اس کے دو حصے ہیں جواب کے ایک حصہ تو یہ ہے میری خواہش میری خواہش تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جو موریت کو ریل جو پٹڑی ہے اس سے نہیں اترنا چاہیے لیکن دوسری ہے گراؤنڈ سیچویشن گراؤنڈ سیچویشن میں ایسے نہیں لگتا کہ جو ہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جو مجھے لگتا ہے نگران حکومت لمبی چلے گی اور شاید جو ذریع انیشیٹیو ہے اور جو دوسرے انیشیٹیو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ مل کے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی پاکستان کی معاشی حالت کچھ بہتر ہو اور شاید اس وقت سیاسی بادل جو ہیں ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ چھٹ جائیں اور جو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس وقت بہت کام ہو جائے اچھا سر یہ کوئی تھوڑا سا کیسا ہے کہ چھے مہینے سال یا دو سال نگران حکومت کتنی لمبی جاتی پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبی نہیں جا سکتی لوگوں کی پیپی پیشنس ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ساری پلٹیکل پارٹیز کو اس پراسس سے دور رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام انفرنچائز ہو جائیں گے اور یہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا اور اس بات کا بھی نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سب پارٹیاں مل جائیں اور ایک ہی بات کی سٹرگل کریں کہ الیکشن ہو اور جمہوریت بال ہو تو ایسی صورتحال سے میرا کہلہ کوشش کی جائے گی کہ نہ ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو میرا خیال ہے کہ فروری مارچ تک بہت چلا گئے تو بڑی بات مارچ تک شاید کیونکہ مارچ کے بیان تو رانہ سنوالہ کے بھی آ رہے ہیں مشکل بعد جو ہے چلانا مشکل ہو جائے گا جی چلانا مشکل تو سویل وڑیش صاحب کے پاس بیٹھے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم سے پانچ منٹ مل گئے ایسے تھا پیئر بورڈ کے لیے تیار بیٹھے ہیں لمبا پروگرام دھوا نہیں سکتا تینکی صاحب ہمارے ہیں دوست انہوں نے ہی سمجھو ہمیں ملایا ہے اور چودری سعید اللہ مدبر صاحب ٹھیک ہے سر تینکیو خدا حافظ جانسل ہو گیا ہے ربل مائنڈ ہو گیا ہے ہاں توہر دن آپ سے توہر دن آپ سے توہر دن آپ کی آج واپسی ہے فاکر آج یورپ جا رہے ہیں اچھا آج یورپ جا رہے ہیں آفتاد آزیر اکھر رہے ہیں جی نو آج اتفاقیہ ملاقات ہو رہی ہے سویل وڑیش صاحب سے اور اس دن میری موٹر وے پہ بھی تھوڑی سی ملاقات حیلو آئے ہوئی سی دور سے تو آج یہ واپس جا رہے ہیں تو ان کو جناب ہم ادھر مل رہے ہیں یہ دیکھیں آ رہے ہیں یہ سویل وڑیش صاحب اور السلام علیکم سیر جی دیکھو اون دن موٹر وے تھے ملاقات ہیں اس دن اصل جو ہو رہا ہے کہ ہسی پہلے بیٹ کر دے رہے پڑھا پھر میں اندر بھی کیا آج میں جب سے آئے ہوں پہلی تفاجہ ہے بس پہ میں نے سفر کیا ہے چودری سعید اللہ مدبر صاحب کے ساتھ ان کی مارکت اور انہوں نے مجھے انفرمیشن دیئے کہ آپ پانچ پاؤنٹ کا ٹکر لیں تو سارا دن ساری بسوں میں سوار ہوتے ہیں پرین بھی پیچھ میں آج ہوتی ہے اس کی علاقہ ہے آجر اس کی علاقہ یہ ڈبل ڈیکر بسیں ہیں یہ اوبر کا رستہ جا رہا ہے اور یہ پیچھے کا ہے اور ساری شہر میں وہ جاتی ہے ٹھیک ہے پیچھے ڈبل 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 موسیقی